پی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان کی وساطت سے افغانستان میں قیام ام کے لیے طالبان کے نمائندے آج متحدہ عرب امارات میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزات سے ملاقات کر رہے ہیں چونتیس پر اسبات سن انیس سو چوراسی کے سکھوں کے خلاف ہونے والے فسادات میں پہلی مرتبہ انڈین کانگریس کے ایک بڑے رہنما کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور دیکھئے گا وزیرستان میں فوجی آپریشن کی گھن گرد سے مادوم ہو جانے والی حساس شہد کی مکھیوں کی کہانی افغانستان میں قیام ام کی سلسلے میں افغان طالبان کے نمائندے آج متحدہ عرب امارات میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزات سے ملاقات کر رہے ہیں اس ملاقات میں افغان حکومت کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تاہم طالبان کے ترجمان نے ٹوٹر پر کہا ہے کہ اس باتشیت میں متحدہ عرب امارات سمیت سعودی عرب اور پاکستان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں کا سلسلہ گزشتہ چھ برس سے جاری ہے جنوری دوہزار بارہ میں امریکہ اور افغان حکومت نے طالبان کو مذاکرات کے لیے دوہا میں دفتر کھولنے پر رضا مند کر لیا اس کے اگلے برس یعنی دوہزار تیرہ میں امریکہ کی جانب سے طالبان سے براہ راست مذاکرات کے اعلان کے بعد افغان صدر حامد کرزئی نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی پر مذاکرات معتل کر دیئے افغان حکومت طالبان کے ساتھ قطر میں بات چیت کرنا چاہتی تھی جولائی دوہزار پندرہ میں پہلی بار پاکستانی وساطت سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات مری میں ہوئے اور دونوں فریقوں نے دوبارہ ملنے پر رضا مندی کا اظہار کیا رامہ برس نومبر میں افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظلم خلیلزاد نے طالبان اہلکاروں سے قطر میں مل کر افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے بارے میں اب سے کچھ تیر پہلے میں نے نیوز ویک سے وابستہ صحافی اور تجزیہ کار سمی یوسف صحیح سے فون پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ مذاکرات تو پہلے بھی ہو چکے ہیں اس پار ایسا کیا نیا ہے جو انہیں اتنی اہمیتی جا رہی ہے اور وہ لوگ جو حیبت اللہ کے بڑی نزدیک ہے وہ اس میں شریک ہے وہ لگتا ہے کہ اس سے یہ پائدہ ہوگا پہلے جب قطر والے مذاکرات کرتے تھے اس کے بعد وہ اپنی میسیجز ٹاپ لیڈرشپ کو کرٹھایا پاکستانی افغانستان میں بجواب دیتے وہاں سے ان کو واپسی جواب آتی تو کافی ٹیم لگتا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی ملیٹری کونسل اور طالبان کی رہبری شورہ اس میں ڈاریک انوال ہے اور لگتا ہے کہ سب کچھ عبداللہ خون کی زیری نگارے رہے ہیں یہ ڈاریک ہو رہی ہے اس بار جو یہ مذاکرات ہیں ان کا محور کیا ہوگا محور میرے خیال میں ابھی بھی کافی ایک لمبا اور کافی ایک بی چیزہ ہے طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کا اپنا ایک سکیجول اعلان کریں اپنا ٹائم ٹیبل دے دیں پھر اس کے بعد ہم سی اسپائر پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم جنگ بندی ہوں گے اور جو طالبان کے جو خیدی ہے اس کے بابت بھی بات ہوگے لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کو اعلان کریں افغان طالبان اس پر آمادہ ہو جائے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی مذاکراتی شروع کریں گے میرے خیال میں اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک سمجھوتے کے طرف بڑھ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے طالبان ان مذاکرات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری جو اطلاع تھے جو طالبان ذرائع وہ بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ خلیز آس صاحب نے شاید پہلے ہی ان کو کہہ دیا ہے کہ افغان حکومت میں اگر انٹرم گورنمنٹ بن رہی آپ کو 50% سے زیادہ شیئر بھی ملیں گے اور افغان حکومت یا کانسیچیشن میں اگر کوئی امنٹمنٹ کرنی ہو تبدیلی نہ نہ ہو کچھ چیز پر آپ لوگوں کا اعتراض ہے اس پر بھی تبدیلی کر سکتے ہیں مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل پیچیدہ کام ہے آسان کام نہیں اس لئے کہ طالبان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ویجن نہیں ہے کبھی انہوں نے کوئی ڈیل یا فیس ڈیل یا کوئی چیز اس طرح چیز کیا ہے نئی زندگی میں لیکن بہرحال طالبان پر بھی پریشر ہے ان کی کافی جو بڑے بڑے رہنماں ہیں افغانستان میں مارے گئی ہیں اب ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ لڑائی اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہے یہ افغان عوام کے ساتھ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سمجھتا کر لے اور افغان حکومت کے حصہ بن جائے جی لیکن افغان حکومت کی موجود کی کے بغیر جو یہ مذاکرات ہیں یہ کتنے موثر یا کتنے سود مند ہو سکتے ہیں افغان حکومت کے بغیر امریکہ طالبان کے ساتھ اگر کوئی سمجھاتا کرتا بھی ہے تو کیا وہ واقع کارگر ہوگا امیر خیال میں واقعاً افغان حکومت کے لئے باعث شفت ہے کہ اس مذاکرات سے باہر ہے لیکن طالبان کو بھی یقین ہے اور امریکہ کو بھی یقین ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان ایک معاہدہ کر لیں اس کے بعد افغان حکومت کے ساتھ بالاخر تو طالبان کو بات کرنا پڑیں گے اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت افغان حکومت پر امریکہ کا کافی اثر رسوخ ہے اگر امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے پاسداری کرے افغان حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اسی وجہ سے امریکہ اس وقت افغان حکومت کو سمجھا رہی ہے کہ آپ اس وقت خاموش رہیں جب ہم آگے بڑے ایک مرتبہ طالبان کو مذاکراتی ٹریک پر لیا جائے اس کے بعد بلا خیال آپ کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے پاکستان کا ان مذاکرات میں کیا رول ہے میرے خیال میں جو آج کے جو مذاکرات ہیں اس میں سب سے اہم کردار پاکستان کا رہا پاکستانی واقعاً طالبان پر بڑی پریشر ڈال جئے ہیں اسی وجہ سے اب مذاکرات پر جو لوگ بیٹھتے ہیں اس کو ہم تہستے تھے کہ طالبان کے ذہنماؤں کی ٹاپ لیڈرشپ کے ڈائریک ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے افغانستان میں وہ امن ہے اور انڈین انفلنس ہے تو اگر امن آ جاتا ہے اور انڈین انفلنس کم ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لئے اسے بڑا بات کیا ہوں گے صحافر تجزہکار سامی یوسف زید سے میں نے کچھ دیر پہلے فون پر بات کی کابل میں افغان حکومت ان مذاکرات کو کیسے دیکھتی ہے اب سے کچھ دیر قبل بی بی سی پشتو سروس کے سید انور نے اس حوالے سے ہمیں بتایا افغان صدر ہاؤس کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے تاہم افغان امن کونسل نے اس جلسے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جلسہ پاکستان کی جانب سے افغان امن کوششوں کے لیے پہلا عملی قدم ہے دوسری جانب افغان قومی اتحاد حکومت کی چیف ایگزیکیٹف آفس نے تصدیق کیا ہے کہ افغان حکومت کا ایک مذاکراتی وفد بھی متحدہ عربی امارات پہنچ گیا ہے اور توقع یہ ہے کہ افغان وفد بھی امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے اس جلسے میں شرکت کریں گے تاہم ابھی تک واضح نہیں ہے کہ افغان وفد اس جلسے میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں دوسری جانب گزشتہ روز متحدہ عرب امارات ایک اور چہار جانبہ کانفرنس کا میز بانتا اس کانفرنس میں افغانستان، سعودی، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے نمائندے شامل تھے افغان سیکیوریٹی کانسل کے مشیر نے کہا ہے کہ اس چہار جانبہ جلسے میں بھی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغان حکومت کی کوششوں پر بحث ہوئی ہے سعید انوار بی بی سی کابل اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر سعودی عرب نے ان امریکی قراردادوں کی مضمت کی ہے جن میں یمن میں جاری جنگ میں امریکی فوجی امداد کو ختم کرنے اور شہزادہ ولی احد محمد بن سلمان کو صحافی جمال خاشوق جی کے قتل کیلئے ذمہ دار ٹھہرانے کی بات کہی گئی ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اسے جھوٹے الزامات پر مبنی دخل اندازی قرار دیا ہے جمعیرات کو پیش کی جانا والی قرارداد علامتی ہے اور اس کے قانون بننے کی امکانات بہت کم ہیں ملیجیا نے امریکی بانک گولمن سیکس اور اس کے دو سابق ملازمین کے خلاف بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے لئے فرد جرمائد کی ہے بانک نے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ الزامات کی تحقیقات کرنے والے حکام کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتا رہے گا اور اقوام متحدہ نے امریکی امداد میں بڑی کٹوٹی کے بعد فلسطینیوں کے لئے لاکھوں ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے فلسطینی ریفیوجی ایجنسی کے فنڈ میں تین سو پچاس ملین ڈالر کی کمی ہے اور اقوام متحدہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے انجے کی ایک عدالت نے کانگریس کے سابق رکنے پارلیمان سجن کمار کو سکھ مخالف فسادات کا قصوربار قرار دیتے ہوئے سکھوں کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے انیس سو چوراسی میں اس وقت کی وزیرعظم اندرگاندھی کے قتل کے بعد سکھوں کے خلاف فسادات پھوٹ پڑے تھے ان فسادات میں کانگریس کے کئی رہنماوں کے نام آئے تھے لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں مل سکی تھی ان فسادات میں تین ہزار سے زیادہ سکھ شہری مارے گئے تھے ڈلی سے شکیل اختر کی رپورٹ ڈلی میں کانگریس کے سابق رکنے پارلیمان سجن کمار پر الزام تھا کہ وہ انیس سو چوراسی میں سکھ مخالف فسادات کے دوران ڈلی چھاؤنی کے علاقے میں ایک سکھ فیملی کے پانچ افراد کے قتل میں ملویز تھے ڈلی ہائی کورٹ نے اس واقعے کے چونتیس برز بعد سجن کمار کو سزا سنائی ہے اکتیس اکتوبر انیس سو چوراسی میں اس وقت کی وزیراعظم اندرہ گاندھی کو ان کے دو سکھ محافظوں نے گولی مار کر حلاق کر دیا تھا اس واقعے کے بعد ڈلی اور ملک کے کئی شہروں میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے تھے جس میں تین ہزار سے زیادہ سکھ مارے گئے تھے سجن کمار کو جن افراد کے قتل کے معاملے میں سزا ہوئی ہے ان میں نرپیت کورٹ کے والد بھی تھے میرے پادر کو جندہ جلا دیا تھا میرے دھوکے سے لے سے کمپرمائز کر کے اور یہی لوگ تھے یہ بلوان کھو کر جو اپنے آپ کو سجن کمار کا بھانجا کہتا یہ ایک سم ملے مہندر یادہ بھی لے کے اور آگے انہوں نے روڈ سر یا روڈ سے مارا سکھ مخالف فسادات کے لیے دلی میں کانگریس کے کئی مقامی رہنماوں پر الزام آئیت کیا گیا تھا لیکن کئی تحقیقاتی کمیشنوں اور انکوائری کے بعد بھی انہیں صدائیں نہیں ملتا کیں سجن کمار کی صدایابی پہلا بڑا کیس ہے جس میں صدا ہوئی ہے میں ہائی کورٹ کی شکر گزار ہوں جس نے یہ تاریخی فیصلہ سنایا ہے اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ آج اگر سجن کمار ہیں تو کل جگدیش ٹائٹلر کو بھی سزا ہوگی اس کے بعد کمالنات کا بھی نمبر آئے گا انیس سو چوراسی میں اندرہ گاندھی کے قتل کے بعد سکھوں کے خلاف تین روز تک فسادات چلتے رہے تھے کانگریس کی حکومت پر الزام تھا کہ اس نے فساد روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی یہی نہیں ہزاروں سکھوں کے قتل کے جرم کے مرتقبین کو سزائیں بھی نہیں ہوئیں شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لو دھیانہ پنجاب سے گروندہ سنگھ پگا لکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو ڈلی مبارک بات جو اتنے طویل عرصے سے انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے ملان اٹلی سے منگل داس نے لکھا ہے کہ یہ سزا کافی نہیں اور اسے دنگیں نہیں نسل کشی کہا جانا چاہیے تھا ریاست اتر پردیش سے آصف خان لکھتے ہیں اسی طرح گجرات کے دنگوں میں ملوث لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا فوجی آپریشن سے مادوم ہو جانے والی شہد کی مکھیوں کی نایاب اقسام کی کہانی اس کے علاوہ یہ بھی کہ نیپال میں جنگلی شہد کی مکھیوں کا شہد کس مشکل کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلین آز کی شہد کی مکھیوں کے اپنے اپنے مزاج جو رویہ ہوتے ہیں پاکستان میں پائی جانے والی دیسی مکھیوں میں بھی یہ رویہ سامنے آئے ہیں مگر ان متلون مزاج مکھیوں کی کچھ نسلوں کے مادوم ہونے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کیوں؟ دیکھئے عزیز اللہ خان کی اس ریپورٹ میں شہد کی یہ مکھی یورپی نسل کی ہے یہ مکھی کم غصے والی اور وفادار سمجھی جاتی ہے پاکستان میں مگس بانی سے وابستہ اکثر لوگ یہی مکھیوں پالتے ہیں ماہرین کے مطابق چھوٹی اور پہاڑی بڑی نسل کی مکھیوں کی نسل کو اب خطرات لاحق ہیں سوات کا آپریشن ہوا تھا وہاں پہ تو جو آئیڈی پیس کی تھی تو تقریباً تین سال اس میں لگے تھے وہاں پہ مکھیوں کو ایڈجسٹ ہونے میں اسٹیبلش ہونے میں تو یہ ایک بہت بڑا اس میں ایشو ہے کہ اسی وجہ سے بھی ہے کہ ماہول جو ہے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے شہد کی مکھیاں ماہول کا اثر زیادہ لیتی ہیں آلودگی کی وجہ سے یہاں دیسی ساختہ اور پہاڑی بڑی مکھیاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا نکل مکانی کر لیتی ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے پشاور میں ایشیا کی ایک بڑی شہد کی مارکیٹ قائم ہے اس میں کام کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ سال دو ہزار سے پہلے وہ سات ہزار ٹن تک شہد برامت کرتے تھے لیکن اب صرف تین ہزار ٹن تک شہد باہر بھیجی جاتی ہے سرسوں کا یہ کھیت خاص طور پر شہد کی مکھیوں کے لیے ہی قائم کیا گیا ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں پھولوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے جبکہ سرسوں کے یہ پھول قائم رہتے ہیں اور اس سے شہد کی مکھیوں کی زندگی بھی بچ جاتی ہے تاجروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اگر اس طرف توجہ دے تو شہد کے کاروبار سے بھاری ذریع مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز پشاور شہد کا ذکر جاری رکھتے ہیں جس کی تلاش میں جنگلات اور پہاڑوں میں گھومنا نیپال کی دہی علاقوں کی بہت قدیم روایت ہے لیکن یہ خطرنات بھی ہے شہد کی تلاش کرنے والوں کو پہاڑوں کی چرٹانوں سے لٹک کر یہ شہد حاصل کرنا ہوتا ہے بی بی سی کی ٹیم یہی پتہ لگانے کے لئے نیپال کے ظلے لام جنگ پہنچی باقی تفصیل کے ساتھ نصر جہاں یہ میپرا ہے یہاں شہد کی کاشت کا موسم شروع ہو گیا ہے اور گاؤں میں لوگ تیاری پکڑ رہے ہیں بان سے بنی یہ سیڑھی ان لوگوں کے لئے اصل میں جان بچانے کی رسی ہے مین بہادر گورنگ اور دل بہادر گورنگ کو یہی سیڑھی آگے لے کر جائے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دل اور مین شہد کی تلاش میں نیچے اتریں گے موسیقی اس نے اپنا چند شان سکتی نہیں ہے اگر آدمی نہیں کاٹ سکتا ہے پہلا شروع میں آنے کا بات بہت ضرورتا ہے یہ دھوا مکھیوں کی توجہ ہٹانے میں مدد دیتا ہے لیکن یہ کافی نہیں شکاریوں کو مکھیوں کے ڈنگ بھی برداشت کرنا سیکھنا ہوتا ہے اور جب شکاری ٹھیک پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو وہیں لٹکے لٹکے شہد نکال لیا جاتا ہے جنگلی شہد کی کاشت سال میں دو بار ہوتی ہے یہ جگہ سیاہوں کے لیے بھی خاصی پرکشش بن گئی ہے جس سے علاقے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے مائی ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا آلیا نازکی کو بجازہ دیجئے موسیقی 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 موسیقی